موسیقی تو یہ کریم آپ لوگ کے ساری چیزوں کو بلکل اچھے سے ریموف کر کے آپ کی جلز کو بلکل دبو دھبو سے پاک بہت نرموں ملائم نازک سے آپ کے پاؤں کو بنا دے گی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کے عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بچے بڑے جوان سب اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اور جو بھی چیزیں اس کے اندر میں استعمال کروں گی وہ آپ کے کیابنٹس کے اندر ہمیشہ موجود ہوتی ہیں بہت آسان انگریڈنٹس ہیں آپ اس کو آرام سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلے چل کے بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں لیں گے ایک چمل سرکا کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس موجود ہو بس صرف وہ وائٹ ہونا چاہیے کوئی کلر نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سرکا ہماری سکن کو آپ کو پتا ہے جسے کہ کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے کام آتا ہے تو اپنے بارے ہم وائٹ بینے کر لیں گے اس کے بعد ہم لیں گے اس کے اندر ایلو ویرا جیل اگر آپ کے پاس گھر کا ایلو ویرا ہے اگر آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ادر وائز جو بھی موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں ایلو ویرا لیں گے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے اچھے سے مکس یعنی ایلو ویرا جیل ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس جو بھی کسی بھی قسم کا ہینڈ واش ہو کوئی بھی ہو کچھ بھی ہم لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی اپنا فیس واش لے لیے گا جو بھی آپ کے پاس موجود ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ کارن فلاور کارن فلاور جو ہے وہ اس کو ایک کریمی ٹیکچر دے گا اور اس کو تھوڑا ٹھیک کرے گا کہ یہ اتنا ہو جائے کہ ہم اپنے سکن پر اس کو آرام سے ہول کر سکیں میرے پاس یہاں پی جت میں بھی کارن فلاور تھا میں نے وہ سارا ہی ڈال دیا ہے کارن فلاور کو اچھے سے مکس کریں گے کوئی بھی اس کے اندر گھٹلیاں وغیرہ نہ ہو اور اس کا ایک کریمی سا ٹیکچر بن جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ٹو اور اپن انچ کے قریب ہم اس میں کول گٹ ڈالیں گے اور اس سے جو آپ کو ریزلٹ ملے گا وہ یقین کریں اتنا ہو سام ہوگا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ہم نے کول گٹ جو ہم نے اس کے اندر ڈالیا ہے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ جتنے بھی یعنی جو لمس وغیرہ وہ سب کلیار ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے جھاگ باری فارم میں لے کے آنا ہے اس کو ہم نے اچھے سے بیٹ کرنا آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی دیر میں ہی گاڑا ہو جائے کیونکہ اس میں بھی ہم نے کول گٹ جو ڈالا ہے وہ اس کو گاڑا کریں اس طرح سے بہت اچھے سے آپ نے اس کو گاڑا کرنا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یعنی کہ بڑے بوڑھ ہیں آپ کے گھر کے اندر ہوں گھر کے اندر خواتین ہوں اور کسی بھی قسم کی جس کو بھی فاؤں کا مسئلہ ہے سکن کریک ہو رہی ہے کیونکہ سردیاں ہیں آپ کو پتہ ایسا مومن ہوئی جاتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو سب کے ہو سکے تو جتنے بھی آرام سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں بچوں کے بھی لگا سکتے ہیں سرکہ ڈالا تھا سرکہ سکن پر ایکسر ریکشن بھی کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرکہ ایک طرح سے ایسیڈ ہوتا ہے اس کے وجہ سے کوئی بھی سکن پر ہو سکتا ہے لیکن سرکہ سفائی کا کام بہت اچھا کرتا ہے تو ہم نے اس کو ہیل کرنے کے لیے اس کے اندر کولگیٹ ڈالا ہے کولگیٹ ہماری اس کو ہیل رکھی گا کسی بھی کسی بھی کسی بھی قسم کی برننگ بغیرہ ایچنگ بغیرہ فیل نہیں ہوگی جتنا بھی ڈرت ہے اسکن کے اندر جو جمع ہوا ہوگا وہ سارا یہ بلکل نیڈ این کلن کر کے بہت اچھے سے کلین کر دے گا اور جو ڈیڈ اسکن ہماری ہوگی آپ دیکھیں گے کتنے اچھے سے ساف ہو جائے گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کارا ہوگا اور یہ کریمی فارم میں آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے وہ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک چمت کے قریب نمک ڈالیں گے بھر کے اتنا نمک ڈالیں گے جو ہماری سکن کو سکرب ایزی لی کر سکے اس میں سکربنگ کا کام کر سکے اور نمک ڈالنے کے بعد ہم اس کو زیادہ نہیں ملائیں گے کیونکہ ہمارا کام یہی پر ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ کہ نمک اس کے اندر سکربنگ کا تھوڑا سا کام کرے گا کہ ہم اس کو مساج کر کے اور اس کے بعد ہم اس کو پیک کر دیں گے اپنے ہنڈز کو تو آپ لوگ اسی طرح ہی کیجئے گا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ آپ نے پہلے اس کو کریمی فارم میں نہیں کیا آنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی جو رنگز جو بھی آپ کی جوری وغیرہ ہے وہ آپ نے ریموف کر دیری ہے تو میں بھی یہاں پہ ریموف کر دیتی ہوں اور مجھے پہلے یاد نہیں رہا تھا تو اس طرح سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے ہنڈز میں بتا رہی ہوں بہت آپ نے یہ فوٹ کے لئے بہت اپنے فیڈز کے لئے بتایا ہے تو آپ لوگ اپنے فیڈز پر ضرور اپلائی کیجئے گا کیونکہ اس پیشل فیڈز کے ہی لئے ہے یہ کریم جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آپ نے دیکھا اس طرح سے آپ لوگ اس کو لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح اور اس کو مساج کریں گے اور جتنے بھی آپ کا جو ڈارکر ایریا ہوگا اور اس پیشل فیڈز کا جہاں پر کرکس ہوں گے آپ نے وہاں وہاں پہ زیادہ سے اس کو لگانا ہے اور بہت اچھے سپلائے کرنا ہے اس طرح سے کر کر کے اور یہاں پہ آپ نے سکربنگ اس سے کرنی ہے سکربنگ آپ نے سالٹ سے کرنی ہے اور سالٹ جو میرا پاس آپ کو دیکھ رہا ہوگا تھوڑا تھا موٹے دانوں والا ہے آپ نے کوئی بھی لائٹ والا لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں تو آپ نے اچھے فیڈز کے اوپر اور اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے تقریباً فائف میرٹ سے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے کم سے کم بھی ٹھیک ہے فائف میرٹ سے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے اور میں تھوڑا کوشش کر رہی ہوں کم کم بولنے کی کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے نسلی کی وجہ سے تھوڑا سا آواز خراب ہے الحمدللہ میں نے اپنی ہی ہوم ریمیٹیز وغیرہ استعمال کی تو اس سے مجھے بہتتا کیور ہو چکا ہے اب اس طرح سے اس کو مساج کرنا ہے اور جو آپ کی دارک ایریاز ہوں گے فیڈز کے جہاں پر دارک سکن ہو رہی ہوگی اور جیسا ہم بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھائے سائٹ سے کالے ہو جاتے ہیں پاؤں تو آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے اور فنگرز وغیرہ کی یہ جگہیں جو ہوتی ہیں ساری یا یہ والے ہی جگہیں یہ آپ نے اچھے سے کور کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کریمی ٹیکچر ہے یہ کتنی آرام سے سکن پر لگ رہا ہے تو آپ لوگوں نے اسی ہی طرح سے اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے اور اتنا مساج کرنا ہے کہ آپ کو فیل ہو کہ ہاں باپ کی ڈائی ڈسکین جو آپ یہ حد تک اتر رہی ہے یا فیم تھوڑی سی وہ ہو چکی ہے اس سے سوفٹ ہو چکی ہے آپ نے اس طرح سے اس کو مساج کرتے ہوئے خوب اچھے سے پہلے مساج کریں گے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی گلاوز ہوں سلیکون گلاوز ہوں اور دوسرے جو سرجی کر گلاوز ہوتے ہیں اگر وہ ہوں کسی بھی قسم کے آپ نے گلاوز لے لینا ہے گلاوز لے لینا ہے ان کو اس طرح سے چڑھا لینا ہے گلاوز لیں گے اس کو ہٹا دیتی ہوں اس طرح سے آپ نے گلاوز لے کے اور گلاوز کو چڑھا کے اس کے اندر اچھا اس کا تھم اس طرح پہ یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سی سیدھے ہیں یہ ہے تھم آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے گلاوز کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈال دیں کچھ ٹائم کچھ دیر کے لینا ہے آپ ایسا بھی کرتا ہے اپنے اور سے کروانے تو زیادہ بہتر رہتا ہے ان کے کوئی آپ کو گلاوز پہنا دیں جیسے آپ کے دونوں ہاتھ ایک ہی دفعہ میں ہی آپ پری ہو جائیں گے ایک ہی دفعہ کر کے دونوں ہاتھ پہ لگا کے پھر کسی سے بول کر گلاوز یا خود اگر پہن سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے پہن لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کر کے ہیڈ ہاتھوں کو اپنے کور کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ بہت اچھی ریمیڈیز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاؤں وغیرہ بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں ایڈیوں میں بہت زیادہ کریکس آجاتے ہیں میں نے ایک بچی کو دیکھا ہے یعنی ایک چھوٹی بچی تھی اس کی اتنی زیادہ ہیل کریکس ہوئی تھی بقاعدہ اس کے بلڈ ہوتا تھا اور وہ بچی روتی تھی تو اس کی مدر ہر طرح کے ٹوٹے کر کر پریشان آ چکی تھی تو وہ اس سے بھی سمجھ بھی نہیں آ رہتا ہے کیونکہ اس بچی کے انٹرنل ہی کوئی ایشو ہوتا شاید اس کو تو اس طرح سے بچوں تک کے ہوتا ہے آپ لوگ اگر یہ کر کے اس طرح کریں گے تو یقین کریں اس سے بچوں کی ہیل وغیرہ بلکل نیٹ این کلین صاف ہو جائیں گی ڈرائی سکن بس یہ ہے کہ آپ نے حیال بہت رکھنا ہوتا ہے ساکس پنا کے رکھیں وغیرہ لگا کے رکھیں اور لوشن وغیرہ لگا کے رکھیں یعنی کہ کوشش کریں کہ اس سکن ڈرائی ہی نہ ہو جس کی وجہ سے ہی ساری ایشوز ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح سے خیال کریں گے تو یقیناً ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو بس اسی طرح سے آپ نے تقریباً ہفتے میں ایک بار آپ نے اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے اور ہاتھوں کو اس طرح سے کر کے آپ نے اس طرح سے اپنے سوکس وغیرہ یا کوئی بھی شاپر سے لپیٹ لینا ہے میں نے آپ کو یہاں پہ ہاتھوں کا بتایا ہے جن کے ہاتھ بھی ڈرائی ہوتے ہیں کوئی بھی شاپر لے کے اس کو پہن لینا ہے تو اس سے بہت اچھے سے کور جائے گا کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح ہو جائے اس کو تھوڑی سی گرمائش ملے مقصد صرف یہ ہے تو امید کرتے ہوں آپ لوگا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا تو آپ لوگا آج کی ویڈیو کیسی لگی اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ